مارش میلو حلال مارش میلو حلال مارش میلو حلال نہ اس کو پرچز کر سکتے ہیں اسی وجہ سے درسال کہا جائے گا کہ کبنی ڈونیشن کے لیے اسلام کا حکم اسلام کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں تو جواب ہے کہ اجازت ہے کنڈیشنل ہے یا انکنڈیشنل ہے اس کی کوئی شرط ہے یا بلا شرط کے ہے تو جواب آئے گا کہ ہاں شرط دین ہے شرط نمبر ایک جس سے کبنی لی جا رہی ہے اس کی زندگی کے بارے میں امید ہو کہ وہ ایک کبنی پر زندگی گزار پائیں گا شرط نمبر دو جس کو یہ کبنی لگائی جا رہی ہے جس کو انجٹ کی جا رہی ہے امید یہ ہو کہ کم سے کم اس کو اس سے فائدہ ہو جائے گا اور شرط نمبر تین اس بیچ میں پیسہ بیچ نہ ہو یعنی پیسے کے لیے ڈونیٹ تو کیا جائے پرچیس کرنے یا نہ جائے کا ٹریٹنی نہ کی جائے بیچانا جائے یہ تین شرط جہوں کے لیے جائز ہو البتہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اپنے آزا کا ڈونیشن کرنا درستہ نہیں ہے مثلا کوئی آدمی وسیعت کرے گا میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں پھلانے کو میرے مرنے کے بعد میرے گردے پھلانے کو میرے مرنے کے بعد میرا دیوار پھلانے کو اسلام اس کو منع کیوں کرتا ہے اس لئے منع کرتا ہے کہ اس کا نتیجہ آگے نکلنے والا ہے بہت خطرنا ہے اور وہ خطرنا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک آدمی ادھر سے مر گیا گھر والے رو رہے ہوں گے ادھر سے ایک ٹیم آئے گی اس کی آنکھیں نکال دے گی دوسری ٹیم آئے گی اس کا برین نکال دے گی چوتری ٹیم آئے گی اس کے باڑی کے اندر سے اس کی چروی کاٹے گی تاکہ اس کا کریم بن سکے کیونکہ انسان کی چروی کا کریم میں بنتا ہے اور بہت اندہ خسم کا کریم بنتا ہے تیسری ٹیم آئے گی اس کی کھار ہوتا رہے گی کیونکہ وہ جو ہے اگر وہ کھا بہت خوبصورت چمکتی بھی کھا دوں گی اور تیسر 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 تیم آئے گی اس کا دیوار نکال لیں گے اب تک تقریباً دیس انسان کے آرزا جو ہیں وہ دوسرے کے لئے استعمال ہو رہے ہیں اب تیمیں آ رہے ہوں گی اس تیب چیر پارک کٹ کر کے اس کے ایک ایک چیز کو نکال رہے ہوں گے اور گھرانے دیکھ رہے گے ہمارے مردے کر کیا حال ہو رہا ہے اور اس کے بعد آگے ہم کہیں گے اس کے ہڈیاں میں ہم کو ضرورت ہیں تو ہڈیاں میں ہم نکال لیں گے تو کوئی کہا کوئی ٹاگ کی ہڈی مجھے دے دو کیونکہ کسی کے ٹاگ کی سرجری میں ہڈی کی ضرورت ہے اور کسی کے کمہ ٹوٹ گئی ہے اس کے لئے پسلیاں لینی ہیں بعد دی انسان کو بچے کرتا ہے جو اس کو دفن کریں گے یہ ہے وہ مشکل تریب انجام جو آنے والا ہے اگر یہ کھلے ہم اس کی اجازت دے گی لہذا اسلام سختی کے ذات کہا کہ زندگی میں آپ اپنی عرضہ دینا چاہیں تو شوق سے دے سکتے ہیں پرچیز مت کرنا لیکن موت کے بات کے لئے پیستے کرنا اور اگر کوئی ابھی چاہتا ہے کہ نہیں میں انسانی کی خدمت کرنا چاہ تو بہت اچھا آپ انسانی کی خدمت کریں اپنی زندگی میں اقام دے دیں دوسرے کو جیسے ہمارے بہت سارے بھائی اپنی کٹنیا دوسروں کو دے رہے ہیں ایسی ہی کہ اپنی سے کو شوق ہے اپنی زندگی میں دیکھیں اس کے عرض تو تیار نہیں ہوتا ہے اب دوسری بات یہ ہے اسلام کے نظر میں موت کے بعد کی زندگی پھانا نہیں ہے موت کے بعد کی زندگی اس نئی زندگی میں ہم اپنے تمام آزاع کو لیک کر کے جائیں گے ہم اپنی والی کے مالک نہیں ہیں ہم اپنے والی کے یوزر ہیں اور یہ والی ہمارے پاس ہمارے اروپ تیامانات ہے ہم اس کو استعمال تو کریں گے لیکن اس کو ہم بزنس کا مال نہیں بنا سکتے انسان مرنے کے بعد زندہ ہوگا اور وہاں اللہ تعالیٰ شانو اسی جسم کو دوبارہ کھڑا کرے گا اللہ کو قدرت ہے اللہ کو طاقت ہے کہ اگر انسان نے اپنے جسم کے سارے عزا دوسروں کو دے دی ہوں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ اسی جسم کو کھڑا کر سکتے ہیں اور اگر کسی کو نہیں دی ہوں گے پھر بھی کھڑا کر سکتے ہیں لیکن بہر آپ ہم تو دین اسلام کے حقن کے تابعی زندگی ہو جائے ہیں ایک سوال آیا ہے کیا اگر کسی نے وسیعت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا کوئی عزو کسی کو دیا جائے تو کیا اس وسیعت پر عمل کیا جائے ہرگز نہیں یہ وسیعت ہی کرنا چونکہ غلط ہے اور غیر شرحی وسیعت ہے تو جو غیر شرحی وسیعت ہے اس پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اگر اس نے وسیعت کی تو اس نے گناہ کیا اور جو لوگ اس وسیعت پر عمل کریں گے وہ بھی گناہ کریں گے یہ ایک سوال آیا ہے کیا رزق مقدر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان حرام ذرائع کو چھوڑ دے مثلاً رشوت وغیرہ کو چھوڑ دے تب بھی وہ اتنا ہی کمائے گا لازمان اللہ نے ہر انسان کے مقدر میں روزی لکھی ہے اب اس کے بعد پھر جو روزی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے اس روزی کے پانے کے لیے انسان دور دور کرتا ہے کیونکہ نظام اللہ نے یہ بنائے کہ جو میرا تمہیں مقدر میں لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ تمہیں بھی محنت کرنی ہوگی اور اس بات کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ بچہ پہلا ہوا اس تک دودھ پہنچانے کا نظام اللہ نے بنایا ماں کی چھاتے میں دودھ پیدا کیا یہ تو اللہ نے اپنی نظام سے بنایا ابتہ دودھ پیلانا ماں کی ذمہ دالی رکھا آدھا کام تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا آدھا کام اور کسپ کو ڈال دیا اللہ 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 زمین سے آراج پیدا کرتے ہیں طاقت اللہ کے خورت کتبت اللہ کو ہے لیکن بیج کو انسان کو ڈالنا ہوگا موسم کا انتخاب کرنا ہوگا زمین کا انتخاب کرنا ہوگا پھر مناسب رکھوالی کرنی ہوگی اس کے باتے اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کرنی سکتے ہیں اللہ کر سکتے ہیں پر اللہ نے نظام بھی بنایا تمہارے بھی کچھ نہ کچھ محنت لگنی چاہیے پس ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے ہر انسان کے لئے روزی تائے کر دی ہے تمہیں اتنی روزی بھی دے گی تمہیں اتنے روزی بھی دے گی اب انسان نکلتا ہے چاہے جائز ذریعے سے کمائے یا نا جائز ذریعے سے کمائے جائز ایک انسان صبح نکلا اس نے ڈیوٹی دی شام کو حلال تنکھا لے کر کے آ گیا ایک آبے صبح نکلا اس نے بزنس کیا شام کو حلال پیسہ لے کر آ گیا دوسرا آدمی گیا اس نے ڈیوٹی دی مگر وہاں رشاہ کا پیسہ لے کر کے آ گیا اللہ کو جتنا دینا ہے اتنا دیں گے ابھی انسان خود پیسہ کرے حلال ذریعے سے لینا ہے حرام ذریعے سے لینا ہے حرام ذریعے سے لے گا تو سزا کا مستحق ہوگا حلال ذریعے سے لے گا تو انہم کا مستحق ہوگا یہ سوال آیا ہے کہ جی پی فنڈ کے لیے نومنی شرحن کس کو رکھا جائے جبکہ ماں باں بی بہن سارے رشتدار ہیں تو نومنی کس کو رکھا جائے اس میں تو مرد کو اختیار ہے وہ کس کا نام ٹی کرتا ہے دراصل ہر گھر کی حالتیں الگ ہیں کسی گھر میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی ماں کو رکھنا چاہیے کسی گھر میں سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کو رکھنی چاہیے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹے کو رکھنا چاہیے لیکن نومنی کے معنی یہ نہیں کہ وہ مالک بڑھ گیا نومنی مانی کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو یہ جی بی فنڈ لینے کا اختیار ہے بعد میں یہ تقسیب ہو گیا یہ شہدیت کے حصول کی مطابق لہذا نوم کسی کا بھی رکھا جائے اس کو اتنا ملے گا جتنا اسلام اس کو دے گا اور واقعی تمام دوسرے بارزوں کو ملے گا مثلا فرص کے لئے ایک شخص نے اپنی جی بی فنڈ کے لئے نومنی اپنی بیوی کو رکھا اور اس کے اولادیں بھی ہیں تو بہرحال بیوی کا نام رہے تم بھی اس کو ون ایٹ لینا ہے اور اس کا نام نہ بھی رہے تم بھی اس کو ون ایٹ لینا ہے کیونکہ اس کا حصہ شہریت نے جتنا رکھا ہے اس کو تائے گینے کا حق ہے چاہے جی بی فن اور پینچن لینے کا اختیار اس کو دیا جائے گا دوسرے ایک سوال ہے کہ مسلمان بھی ذات و نصب کی بنا پر انسانوں میں فرق سمجھتے ہیں جو لوگ ذات و نصب کی بنیاب پر فرق سمجھتے ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں قرآن قریب میں تو کہا ہے کہ ذاتیں اور کامدان اور قبیلیں صرف تعارف کے لیے ہیں صرف پہچان کے لیے ہیں کیونکہ اس کے وجہ تم پہچان نہیں پاؤ گے پہچان کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی آبی سے ملنا چاہتے ہیں تو ہم یہ معلوم کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے اس کے باپ کا نام کیا ہے وہ کوئی سے کامدان کا ہے کس علاقے پر رہنے والا یہ تمام باتیں معلوم کریں وہ تو ثابت پہنچ پائیں بس فرض کیجئے آپ ایک آبی سے ملنا چاہتے ہیں آپ ایک آبی سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کیا معلوم کریں گے پہلے اس کا نام کیا ہے بتایا گیا اس کا نام ہے غلام حصول آپ کہیں گے غلام حصول تو بہت سارے ہیں تو کون سے کامدان کا آئے گی ہے تو جواب ہے گا مثلا فرض کیجئے وہ خانوں میں سے ہے غلام حصول خان صاحب کیونکہ صاحب غلام حصول خان صاحب مگر غلام حصول خان صاحب اس خانوں کی براجر میں کئی سارے غلام حصول ہیں تو آپ کہیں گے ہم غلام رسول ودی غلام محمد تو باپ کا نام دیا گیا اس کے بعد اگر آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو کہیں گے سب کہاں رہتے ہیں تو آپ کو گلی کے نام بتایا جائے گا تو اس طرح سے آبیٹریس ہوتا ہے ورنہ سارے انسان ایک ہی جیسے ہوتے ہیں تو خاندام کی تقسیم صرف تعارف کے لیے ہے باقی برتر اور کمتر ہونے کے تعلق انسان کے تقوی کریکٹر نیکی اور برائی سے ہے اگر کوئی آدمی اس خاندام میں پیدا ہوا جس کو لوگ سمجھتے ہیں بہت معمولی درجہ کا خاندام اور دوسرا انسان اس خاندام میں پیدا ہوا جس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ آلہ درجہ کا خاندام ہے یہ آلہ درجہ کی خاندام میں پیدا ہونی والا شرابی ہے آوارہ ہے اس کو خجور میں ڈوبا ہوا ہے ظلم کرتا ہے کردار اس کا غلط ہے اور اس کے مقابلے وہ جو چھوڑی خاندام کا ہے اس کا کردار بہت اچھا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ بہت اونچا ہے بمقابل اس انسان کی اس لئے خاندانی عصبیت کی اسلام میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کے ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بطن کو طورہ تھا ان بطن میں سے خاندانی عصبیت کا بطنی تھا آپ نے صاحب فرمائیں لا فضل لعربین على عجم ولا لعجمین على عرب ولا لحمر على عصب ولا لعصب على عمر نہ عجمی کو عرب پر نہ عرب کو عجمی پر نفسر کو کالے پر کوئی فضیلت ہے فضیلت اللہ کیاں کر رہے تو تقوی کی بنیاد پر نہیں اس لئے سارے انسان برابر ہیں اس کا اندازہ ہماری دنیا میں ہوتا ہے ہماری مدرسوں کی دنیا میں یا تبلیح کی دنیا میں وہاں کی جو کوئی یہ بھی پتا نہیں ہوتا کون کس خاندان کا ہے نہ کبھی خیال آتا ہے وہاں تو ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں اس کے عیم کی بنیاد پر اس کے تقوی کی بنیاد پر اس کے انسان کے بنیاد پر اس کے روئیوں کی بنیاد پر وہاں خیال ہی نہیں آتا کہ کون کس خاندان کا ہے وہاں اونچے درجے کے خاندان کا آدمی اس کو بھی اتنی عزت ملتی ہے جہاں بہت نشتے درجے کے خاندان کا ہوئی ہے بہت نشتے درجے کے خاندان کا کوئی رڑکہ اگر بہت قابل ہوگا ہر درجے میں بہت تیارا ہوتا ہے وہ بمقابل اگر کو دوسرے آرہ درجے کے خاندان کا رڑکہ ہوگا وہ ناقابل ہوگا تو اس کا کوئی بات نہیں ہوگا تاہب اس کے بعد یہ بات بھی تائی ہے کہ اس دنیا میں سب سے مقدس ترین خاندان چونکہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کہا ہے اور اس خاندان کی نسل کا احترام ہم بہرام کریں گے اس لئے کریں گے کہ وہ خاندان رسول ہیں ہاں اگر ان کے اندر کوئی کمیہ ہوں گی تو ہمیں دخ تو ضرور ہوگا کہ ایک سید ذاتی کے اندر یہ کمیہ نہیں ہونی چاہیے مگر ان کمیوں کی بنابراہ اس کے توحیم بھی نہیں کریں گے ان کی کمیوں کا خانیوں کا دخ تو کریں گے سمجانی کی کوشش بھی کریں گے بلکہ ہو سکتا ہے کسی اور کی کمی خانی کا اتنا دخ نہ ہو جتنا اس کا کیونکہ ہے تو خاندان رسول مگر اس کا احترام ہم برکرہ رکھیں گے تو اسلام نے انسانوں کے تقسیم خاندانوں کی بنیاد پر نہیں کی ہے بلکہ انسانوں کے تقسیم کی ہے تقویٰ اور کردار کی بنیاد پر پوچھنا چاہے ہیں کہ پھر کفو کی وضاحت بھی ہو جائے ہاں کفو کا تعلق دراصل نکاو کو کامیاب بنانے سے ہے اس کا تعلق بڑے اور چھوٹے پن سے نہیں ہے انسان چاہتا یہ ہے کہ میرا رشنہ کامیاب ہو چاہنا بھی چاہیے اس کامیاب ہونے کے لیے اس کامیاب ہونے کے لیے مساواد درجہ بندی جس سطح کا جس درجے کا جس سٹیٹس کا لڑکہ ہو لڑکی ہو اسی سٹیٹس اسی درجے اسی میریار کا اسی سنڈرڈ کا لڑکہ تو تاکہ رشنہ کامیاب ہو جائے مثلا فرض کرتے ہیں ایک لڑکی جو ہے وہ اس خاندان کی ہے جو شہر میں رہتے ہیں ہائی فائی خاندان کے لوگ ہیں بہت پر تکلف عیش اور نگی بزارنے والے ہیں ٹھیک اور مسلمان ہیں اس کے مقابلے میں ایک گاؤں کا ایک مسلمان ہیں جو دور دراز کے پہاری خطے میں رہتا ہے سیدھا سادھا انسان ہیں انپر ہے وہ بھی مسلمان ہیں ظاہر ہے ان دونوں کا اگر آپ نے مرشتہ کیا جائے گا تو رشتہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا نہ ان کے خاندان بھی ناپس میں مل رہا ہے نہ رہنسہ ہیں نہ لباس نہ رفتہ بیٹھنا یہ تو چند دن میں آپ میں ٹکرا ہو جائے گا اس لیے کہ لڑکے کی چاہدے ہیں کچھ اور ہیں لڑکی کے خواہشیں کچھ اور ہیں تو گویا کیا کیا ہم نے ہم نے برابری کو ملہوز نہیں بھی رکھا تو انسان تو چاہتا ہے ہر جگہ برابری رہے بس اسی طرح سے رشتے کو کامیاب بنانے کے لیے بھی برابری کس چیز میں مالی اعتبار سے بھی برابری ہو دینی اعتبار سے بھی برابری ہو خاندانی اعتبار سے برابری تاکہ رشتے کامیاب ہو جائیں لیکن اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کسی اچھے خاندان کی بیٹی کسی کمتر خاندان جس کو لوگ سمجھتے ہیں کمتر اسلام میں تو کمتر نہیں ہے کسی کمتر خاندان کے لڑکے کے ساتھ مثلا یہ میریش کر رہی ہے کس چیز میں ڈگری میں بھی رہنسین میں بھی عادتوں میں بھی کیونکہ دونوں نے سکول میں یا قاڑی پر یا سنگیو مرسل میں پڑا ہے ایک بہت نشید دنجے کی خاندان کا غریب خاندان کا لڑکا ہے اور ایک بہت مالدار گھر کی لڑکی ہے لیکن وہاں ان کا مزار جاپس نے مل گیا اور وہ اب ان کا رہنسین ایک ہی جیسا ہے اور یہ آپ اپنے نکاح کریں گے اسلام اس نکاح کو جائز رکھے بشرت ایک اس نکاح کیلئے شرط یہ ہے کہ والد رضا مند ہو آج خود لڑکے اور لڑکے آپ نے نکاح نہیں کرے ایک سوال ہے کہ اسلام میں کھیلوں کی کیا حیثیت ہے اور کس قسم کے کھیلوں کی اسلام میں گنجائیش ہے بہت اچھا اسلام کھیلوں کی مکمل دفی بھی نہیں کرتا لیکن اسلام کھیلوں کی مکمل چھوٹ بھی نہیں دیتا ایسی چھوٹ کے جس میں وہ کھیل بھی ہوں جس میں انسان کی جانوں کا نفصان ہو وہ کھیلوں کی جس میں انسان انسانوں جانوروں میں کوئی فارق نہیں نہیں رہے بسنا دنیا میں باکسنگ کے کھیل ہوتا ہے جس میں انسان زخوی ہوتے ہیں اور آخر عمر میں وہ جو باکسنگ سے ڈائر ہونکر آنے والے آخر عمر میں صرف وہ بیماریوں کا شکار گنا چاہتے ہیں وہ مکے کھا کھا کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے ایک کھیل ہوتا ہے تماچے مارنے کا کھیل ہے تو اس طرح کی کھیل تو اسلام میں نہیں اسلام کھیلوں کی حد بندی حد کرتا ہے اور وہ حد بندی کرنے سے پہلے تائی کرتا ہے کھیل کس مقصد کے لئے وہ کھیل جن کھیلوں سے انسان کی جسم کو کوئی خائدہ ہو اسلام اس کے حسنہ افضائی کرتا ہے چونہ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ تجیبہ میں گھردور کراتے تھے اس کا تذکرہ حدیثوں میں موجود ہے بلکہ بخاری میں گھردور کا تذکرہ موجود ہے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ وآلہ 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 و اسلام ایسے کھیلوں کے حوضہ افضائی کرتا ہے جن کھیلوں سے جسم کو فائدہ ہو سہتے اچھی ہو جائے اور بیماری سے انسان بچ سکے وہ کھیل کے جن میں صرف دولتیں خرش کیوں یا کھیل کو کھیل نہیں اس کو بزنس بنا دیا جائے کھیل کو کھیل نہیں بلکہ اس کو لڑنے کا ذریعہ بنا دیا جائے کھیل کھیل ہی نہیں بلکہ اس کے وجہ سے فہاشی فہن میں نگئے تو اسلام ایسے کھیلوں کے پسند نہیں کرتا جی ایک طالبین پوچھ رہے ہیں کہ مسلمان ہندو تہواروں پر انہیں مبارک بات کیوں نہیں دیتے پہلی بات یہ ہے کہ ہندووں کے تہوار جو ہیں کچھ تو ہیں مشرکانہ تہوار اس لئے اس کے بنیادی شرک پر ہے اور اسلام کیونکہ شرک کا سخت نین مخالف ہے بلکہ اسلام کا پہلا تکرام جو دوسرے مذہبوں سے ہے وہ شرک کی بنیاد پر ہے جن مذہبوں میں شرک ہے شرک کی معنی کیا ہے مخلوق کو خدا وانا شرک کی معنی ہے اپنے سے کم تر چیز کو اپنا مالک ماندے تو اسلام اس کو کسی بھی ضرور پرداشت نہیں کر سکتا کہ ہم کسی مخلوق کو خدا کا درجہ دے دیں اور مخلوق کے ہاتھ میں اختیارہ دے دیں اسلام کی یہ کہتا ہے یہ ساری کائنات مخلوق ہے اور اللہ کے سامنے بے بس ہے اور ساری کائنات انسان کے لئے پیدا کی گئی ہے اس میں کسی کے کوئی تخصیص نہیں ہے تو اب ظاہر ہے جن تہواروں کا تعلق شرکیات سے ہو اسلام اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے کہ سلام لکم دین لکم تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے اور یہ آرش ہے نہیں ہمارے آرش ہے اسلام ہی نہیں ہر نبی کا ٹکراؤ شرک کے ساتھ رہا ہے حضرت نوہ علیہ السلام کا ٹکراؤ اپنی قوم کے ساتھ کس پر تھا شرکی بنیاد پر ہر ہر نبی جو دنیا میں آیا اس کا پہلا مقاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو چیزوں میں سے کسی کو خدا مانتے تھے ہر نبی کا معاملہ ایسا یہ ہے اس وقت خرابی الگ نبی ہیں انسان کی ودخسمت یہ ہے کہ یہ ماننے پر آتا ہے تو تیوڑے مکوڑے کو بھی خدا ماننے لگتا ہے اور جب انکار کرنے پر آتا ہے تو اللہ کب انکار کرتا ہے ٹھیک تو اسلام تو شرک کو برداشت کرتی جن تہواروں کی بنیاد شرک پر ہے ان تہواروں میں ہم شرک کی بنیاد پر تو مبارک بات نہیں دے سکتے لیکن اب بہت سارے غیر مسلموں کے ہاں تہوار کی بنیاد تو ہی ہی اب اس لئے خوشی کا چیز بن گئی ہے تو یہ خوشی کی چیز بن گئی ہے اب اگر وہ صرف ایک فنکشن ہے اس فنکشن کی ویس پر اگر ان کو مبارک بات دی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ جیسے جیسے ایک ایسا تہوار جس کے پیشے شرک کوئی تصور نہیں ہے بس ان دیوالی ہے سب دیوالی میں ہوا کیا ہے ان کا تصور یہ ہے کہ ان کے کوئی بڑی مذہب ارہنما سالہ سال تک جنگلوں میں رہے اور سالہ سال کے جنگلوں میں رہنے کے بعد پھر وہ جو واپس آئے تو ان کے آنے پر لوگوں نے بڑی خوشیاں مانائیں اور جراغ روشن کیے اور شمیں جرائیں اور اسی خوشی میں اگر اتنا ہی ہے اگر اتنا ہی ہے تو پھر تو اس میں شرکہ ہی نہیں آئے اس پر مبارک بات دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اب جو پوزہ پار میں شروع ہوگی اور ان کو خدا کا درجہ دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اب وہ شیف جو اس کی مذہب کی بھنکشن کی بن گئی اب وہ وہ ختم ہو کر کیا وہ باقاعدہ ایک پوجہ پار کا معاملہ بن گیا تو اس پر مبارک بات نہیں دے سکتا اب اگر کوئی انسان دینے پر مجبور ہو جائے اس طرح کے مبارک بات تو پھر ایسا لفظ استعمال کرنا چاہیے یہ جسے ان کو خوشی ہو ان کو خوشی ہو لیکن ہم کو دینی لفظ استعمال نہ کریں اس کی میں مثال بتاتا ہوں کہ جب اسلام جب مسلمان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا غیر مسلم کو سلام کرنے کی اجازت ہے اسلام کہتا ہے اسلام علیکم تو آپ نہیں کر سکتے گھر مارو نہیں کر سکتے ہیں گھر یو نہیں کر سکتے ہیں گھر اٹر مارو کر سکتے ہیں آداب سر کر سکتے ہیں اسلام علیکم نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح سے بھر یہ ایک طالب علم پوچھ رہے ہیں کہ ایک ایسے ادارے میں پڑھتے ہیں جہاں غیر مسلم تہوار منائے جاتے ہیں اور وہاں بچوں پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ کچھ رقم ان تہواروں کے لئے ادا کریں ہاں یہ جو تہوار ہیں تہواروں میں کچھ تو مشرکانہ کام ہوتے ہیں اور کچھ صرف کھانے پر نیکے کام ہوتے ہیں مشرکانہ کام مطلب آپ نے پیسہ دیا اسے انہیں مٹھائی خریدی اور وہ مٹھائی جو ہے وہ مورتی پر چڑھائی وہ پرشاد بن گیا اور اس کو تباروں بن گیا اب تقسیم کریں گے ہمارا پیسہ تو اس کام میں نہیں لگنا چاہیے لیکن اس کے علاوہ کبھی ایسا ہوگا کہ تہوار منائے جا رہا ہے پیسہ جمع کیا گیا دکان اسے مٹھائی رہا ہے اور آپ اس میں ملکے بیٹھ کے کھائی تو اگر کوئی لڑکا اس طرح ہو اس ایسی جگہ پر ہو جہاں یہ پیسہ دینا اسے لازم کر دیا گیا ہو اور دیے بغیر کوئی چارے کا نہ ہو اس وقت اس کو یہ کہنا چاہیے کہ صاحب میرا یہ پیسہ آپ مٹھائی لانے میں خرچ کریں گے اور وہ مٹھائی اپنے زیادہ سے دوستوں کو کھلیں گے یعنی جائز جگہ پر پیسہ خرچ کرنے کی مطلب ان سے وعدہ لے گئے کہ میرا پیسہ کیا ہے جائز جگہ پر خرچ ہونا چاہیے اس نیت سے دے سکتے ہیں موسیقی